بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیکل کمیشن نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل یعنی پی ایم ڈی سی کی جگہ لی ہے لہٰذا اس وقت پی ایم سی بطور قومی ریگولیٹری باڈی کام کر رہی ہے اور بطور ریگولیٹر اس ادارے کا بنیادی مقصد میڈیکل اور ڈینٹل شعباجات کو ملکی ضروریات کے مطابق اور بین الاقوامی تقاضوں سے نہ صرف ہم آہنگ کرنا ہے بلکہ انہیں ریگولیٹ کرنا مانیٹر کرنا اور ان کی کوالٹی اشورنس کرنا بھی ہے پی ایم سی یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن کا دائرہ اختیار تمام ملک پر ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی اسی تناسب سے کسیل الجہتی ہیں اس تناظر میں جہاں پی ایم سی کا کام قوانین اور ایس اوپیز بنانا ہے وہیں ان پر عمل دارامت کو بھی یقینی بنانا ہے ناظرین پی ایم ڈی سی کسی نہ کسی حوالے سے ہمیشہ خبروں میں رہتی رہی ہے اور اب اس کی جانشین پاکستان میڈیکل کمیشن یعنی پی ایم سی بھی خبروں میں ہے اور زیر بحث ہے آج ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل کمیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ارشد تکی صاحب موجود ہیں جن سے ہم پی ایم سی سے متعلق معاملات اور اس سے جڑے مختلف بدوں پر سوال کریں گے اور ڈاکٹر ارشد تکی صاحب کا اس حوالے سے موقف لیں گے ڈاکٹر ارشد تکی صاحب کی بطور پریزیڈنٹ پی ایم سی یہ نشست کسی بھی الیکٹرونک چینل کے لیے پہلی نشست ہے اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کوشش کریں گے کہ یہ نشست زیادہ سے زیادہ تشنا سوالوں کا جواب ہو اور ڈاکٹر ارشد تکی صاحب کے جوابات سے پی ایم سی کا موقف بھی سامنے آئے ٹیلی فون لائن پر ہمیں وائس پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن جناب علی ریضا صاحب بھی جوائن کریں گے ان سے بھی ہم پی ایم سی آرڈننس اور متعلق معاملات پر بات کریں گے ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کی دو کڑیاں ہوں گی پروگرام کے دو حصے ہیں یعنی اور آج پروگرام کا پہلا حصہ آپ کی پیش خدمت ہے تمام شروع کے گفتگو کو السلام علیکم and a very warm welcome in my program ڈاکٹر آپ سب سے پہلا سوال اور یقینی طور پر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے پی ایم ڈی سی سے پی ایم سی کے سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی تشکیل کے میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کے مقاصد کیا ہیں کیونکہ بہرحال اس دفعہ ایک بڑی چینج ہے اور وہ تغیر یہ ہے کہ پہلے پی ایم ڈی سی کاؤنسل کے طور پر تحلیل ہوتی رہی ہے لیکن اس دفعہ بطور ادارہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے پاکستان میڈیکل and ڈینٹل کاؤنسل کو ری پلیس کیا جی سر والیکم السلام اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے توسط سے اور آپ کے ادارے کے توسط سے میں لوگوں کے ساتھ کو اپنی بات پہنچا سکوں اور پاکستان میڈیکل کمیشن کا موقف بعض ایسی باتوں پر جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ابحام ہیں وہ بھی واضح کر سکوں تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں اور یہ بڑا بہت اہم اور بڑا ضروری سوال ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ اس کی ضرورت پیش آئی پہ کچھ آپ ان حکومت سے یا ان اداروں سے بھی پوچھ لیجئے کہ جنہوں نے اس کی تشکیل اور وہ لاو میکرز جنہوں نے اس کی تشکیل کی لیکن بیک راؤنڈ پر طور پر میں بتاتا چلوں کہ انیس سو باسٹھ میں یہ قانون بنا تھا جس کے تحت پی می ام ڈی سی تشکیل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ چلتی رہی اور اس دوران میڈیکل پروفیشن اور میڈیکل ایڈوکیشن کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ایک بہت تھوڑے سارے کالیج سے اور تھوڑے سے گریجویٹ سے گزر کے اب ایک سو ستر یا اس سے زیادہ کالیجز ریجسٹر ہو چکے ہیں تیس سے زیادہ میڈیکل یونیورسٹیز ہیں جو ڈگریز آوارڈ کر رہی ہیں اور کامپلیکسٹی بھی بہت بڑھ گئی پروفیشن بھی بہت رکی کر لی سو ہمارا جو اس سلسلے میں وہ سارا جو سٹرکچر تھا اس سے انیس دو ہزار بارہ سے اس کے بارے میں محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس سٹرکچر کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے سلسلے میں مختلف تجربات بھی ہوتے رہے اور وہ تجربات پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایک نئے تجربے کی ضرورت پیش آتی رہی یہ محسوس کیا گیا کہ اس سارے ادارے کو مکمل طور پر ری ویمپ کر کے ایک نیا سٹرکچر بنائے بغیر جس میں کہ جو کہ تمام جو اس میڈیکل تعلیم اور لائسنسنگ سے متعلق امور ہیں ان میں جو ان کی باؤنڈریز ان کی حدود کا مکمل طور پر تائین کر کے ہر ایک کے وہ ان کے جو اسائنڈ رول ہے وہ بڑا صاف کری کلیرلی بتا سکے سو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس اس آرڈنس میں جو اب اس لوگ کی فارم میں ہونے کی طرف جا رہا ہے انہوں نے نا صرف یہ کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی ذمہ داریوں کا اور حدود کا مکمل طور پر تائین کیا ہے بلکہ اس کمیشن کے اندر بھی مختلف انہوں نے ایک باقاعدہ ڈیسیزن میکنگ کی ایگزیکیوشن کی اور ایڈوائزر ایڈوائزری کی ہر تیک کی بنا دیئے ہیں ادارے اس کے اندر جن کا اپنا اپنا سب باڈیز موجود ہیں فارائز بھی موتائین ہیں تاکہ کیونکہ ایک ٹی ایم ڈی سی کے اندر ایک جو مسئلہ ہو رہا تھا کہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ایک کاؤنسل اور ایک ریجسٹر آر کے آفیس کے اندر اور وہ بہت سینٹرلائز سسٹم تھا جس کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہو رہے تھے اور سو اس قانون کے تحت ان چیزوں کو بنا کلیرلی ڈیفائن کر کے اڈریس کرنے کی کوشش کی گئی سر میں سمجھنا ہوں اور ڈاکٹر سب آپ بھی جانتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی جو ہے اس کے حوالے سے شکایات بھی موجود تھی گلے شکوے بھی تھے ایک انرشیا اور جمود کا احساس بھی تھا کیونکہ سینٹرلائزیشن بہت زیادہ تھی لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ ریگولیٹری باڈیز سے ہر کوئی ہر وقت خوش نہیں رہتا اور ریگولیٹر بھی ہر کسی سے ہر وقت خوش نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ پچھلی پی ایم ڈی سی سے اور اب جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے آڈیننس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہم نقاط کیا ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکے کہ یہ تخصیص ہو رہی ہے اس سے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل سے آپ کا سوال بہت اچھا ہے اب اس میں جو ایک چیز مجھے بڑی اس میں اہم لگتی ہے اس کے علاوہ کے اس میں تمام لوگ جو اس کے کانسٹیوئنٹس ہیں ان کی حدود کا تیعن کیا گیا ان کے فرائض متعین کیا گئے ایک ریسپونسیبیلٹی کا ایک چین بنائی گئی اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایک کانسپ جو لائسنسنگ کا انٹریوز کیا گیا کیونکہ پہلے آپ کے جو قانون تھا اس کے اندر آپ کا کہا جاتا تھا کہ you have been registered on the list of practitioners بالکل اسی طرح اب اس کو چینج کر کے لائسنس میں تبدیل کر دیا گیا لائسنسنگ means that اور لائسنس جو ہے اس سے ایک آپ کا یہ آپ اس طرح سے سوچیں کہ سوسائیٹی کے لیے ایک reassurance ہے کہ یہ اس ڈاکٹر کے پاس ایک لائسنس ہے practice کرنے کا اور پھر آگے وہ لائسنس جیسے میں analogy دے دوں آپ کو driving license کی کہ آپ کو ایک licensing authority ہے وہ اپنی تسلی کرنے کے بعد کہ یہ لائسنس کے قابل ہے ایک لائسنس کا اجرا کرتی ہے بٹھر اس کے بعد وہ لائسنس آگے کار کا بھی ہو سکتا ہے ٹرک کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی vehicle کا ہو سکتا ہے اسی طرح یہ لائسنس میں آگے پھر اس لائسنس کا تعلق کیوں کہ clinical care سے ہے مریض کا خیال رکھنے سے ہے اس لیے اس میں بڑا clearly پھر آگے define کیا جائے گا کہ وہ لائسنس کی حدود کیا ہیں ٹھیک ہے اور توائد و زبابت جو ہیں اس سے متعلقہ کیا ہیں اس سے متعلقہ کیا ہیں ٹھیک ہے اور اس میں پھر بڑا clearly قانون کے اندر کچھ pathways جو ہیں وہ بڑے clearly define کر دیے گئے ہیں کہ جیسا کہ ایک بڑا clear بتا دیا گیا کہ جب ایک medical student داخل ہوتا ہے تو وہ ایک medical college اس کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور university اس کو degree دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے medical commission یا وہ جو licensing authority ہے وہ یہ standards تو بنا سکتی ہے اور یہ exactly curriculum define کر دیتی ہے کہ اس doctor کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے اور کن standards پہ ان کو educate کیا جائے لیکن direct تعلیم دینے کی اور degree دینے کی ذمیداری colleges اور university کی ہے جو کہ degree awarding institutes ہیں جب وہ degree لے کے آتا ہے اس وقت سے اب وہ ہمارا ہوا کہ اب ہم نے یہ تسلی دینے کے بعد کہ یہ degree valid ہے اب ہم نے اس کو license دینا ہے ٹھیک ہے سو اس کو مریض کو touch کرنے کا مریض کی تشخیص کرنے کا علاج کرنے کا کہ یہ license اس وقت ملتا ہے جبکہ licensing authority اس بارے میں certain ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر post graduate education آتی ہے آج ہم یہ سوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے اچھا سر ایک جو parallel ایک سوال اور ایک parallel تاثر جو پنپرا ہے عمومی تاثر بتدریج وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ پی ایم ڈی سی کی تحلیل کے بعد پی ایم ڈی سی کے قوانین موثر نہیں رہے جو ہے اس کو اس سے جوڑا جاتا ہے اور لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ادارہ قدیم ہو نیا ہو ایسو پیس کے بغیر نہیں چلتا اور regulatory body ہو تو اس پر دوری ذمہ داری آئد ہوتی ہے اس کے اپنے ایسو پیس بھی ہوتے ہیں اور as a regulator اس نے دوسروں کو بھی regulate کرنا ہوتا ہے جو اس سے ملحق ادارے ہیں تو سر آج اس پروگرام کے توسط سے یہ ضرور بتائیے کہ جو قوانین ہیں کیا وہ اصول و زوابط جو ہیں وہ یک سر ختم ہو گئے یہ بات جاننا کامران آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ قوانین کوئی بھی ختم نہیں ہوئے میرے سامنے ordinance پڑا ہے اور اس کا section 50 oblique 2 یہ بڑا clearly کہہ رہا ہے کہ وہ تمام اقتامات جو previous PMDC نے کیے وہ تمام قوانین جو انہوں نے بنائے وہ تمام regulations جو انہوں نے بتائے جب تک کہ نئے قوانین ان کو overrule نہ کریں وہ موجود ہیں which means کہ وہ سب قوانین موجود ہیں اور ان کو اب ایک قانونی cover بھی دیا اور اس میں تھوڑی سی میں وضاحت ایک اور بھی کر دوں کہ بہت سارے لوگ اب ہم سے اس سلسلے میں بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ پاکستان medical commission اب وہ جو teachers کے experience کو endorse کرنے والا وہ certificate نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کیا اداروں کی اپنی مرضی ہے کہ جس طرح مرضی teacher رکھ لیں سر یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا سلکتہ ہوا سوال ہے یہ ایک بہت اہم کامران بات ہے کہ اس کو میں آپ کے توسط سے واضح کر دوں کہ جو 2018 کے faculty کی induction اور promotion کے قوانین تھے وہ موجود ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ minimum standards کے طور پر موجود ہیں اچھا یہ تو آپ نے مزید سختی کر دی کوئی بھی کوئی بھی doctor جو اس faculty میں آئے گا اس کو کم از کم وہ جو شرائط دی گئی ہیں ان کے مطابق ہونا ہوگا promotion کے لئے بھی induction کے لئے بھی ہاں اگر کوئی ادارہ اس سے اور اوپر جانا چاہتا ہے تو وہ ازاد ہے اس کو اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے in addition to that اس کو یہ بھی qualification ہو تو ازاد ہے جب تک کہ وہ ایک open process کے through یہ سب کچھ کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا سر آپ نے بھی national licensing exam کا ذکر کیا آپ نے بھی admission کا ذکر کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان medical commission جو ہے وہ students کی quality جو توجہ دے گا وہ ایک ان کی entry کے وقت کیونکہ admission اگلے سال سے جو ہے وہ پاکستان medical commission جو ہے تمام پاکستان ملگیر جو ہے medical college admission test mcat جسے ہم کہتے ہیں وہ لے گا اور دوسرا پھر exit student کا ایک entry کے وقت اور ایک exit کے وقت exit کے وقت بھی national licensing exam لے گا تو سر پھر وہی بات آتی ہے کہ تقریبا میرا خیال ہے سوہ لاکھ سے زیادہ students ہوں گے mcat کے وقت اور اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ہوگی NLE کے وقت تو سر as president پاکستان medical commission آپ کے سامنے یہ بڑا challenge ہے وہی جو غالب کا شیر ہے اس کا مصرہ دوبارہ آگیا مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہوگی تو اس سے کس طرح پی ایم سی جو ہے اپنے موجودہ وسائل کے تحت یا اس کا روڈ میپ کیا ہے اسے نبردازمہ پیئر ہوتا ہے دوسرے سوبوں کا بھی اگر ملا لیں تو یہ تعداد سوالات سے کہیں زیادہ چلی جاتی ہے اسی طرح پھر نیشنل لیسنسنگ اگزائم جب آپ لیں گے تو ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہوگی یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور میں اس سے بلکل شائع نہیں کروں گا اس بات کو تسلیم کرنے سے کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا پی ایم سی کی کامیابی کا یا پی ایم سی کی پرفارمنس کا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے ہم کوئی بینکراپٹ ادارہ نہیں ماشاءاللہ پی ایم سی کے پاس پانس ہے ہمارے پاس ایکسپیرینس ٹیچرز کے پول کی بھی کم ہی نہیں ہے سارے پاکستان میں تمام لوگ تیس یونیورسٹیز ایک سو ساٹھ ایک سو ستر سے زیادہ اب میڈیکل کالجز ان سب کی فیکلٹی پول ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس اکیڈیمک بورڈ کی فارم میں ایک بہت اچھی ایڈوائزری باڈی پہ جھوٹ ہے ہم انشاءاللہ جو ہم نے پراسس کے بعد جو ہمارے میمبر ایگزیمنیشن ہوں گے ہم ان کے سیلیکشن کے وقت بھی دیکھیں گے کہ وہ ہم نے دیکھا کہ کیا وہ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں جن کو بھی ہم لے کے آئیں گے کیونکہ ایڈوائیشن ٹیسٹ ایک ہی وقت میں ایک ہی تاریخ میں ملک دیر کرنا اور یونی فارمٹی اور کنٹرول رکھنا ہمارے ہاں بہرحال جو ہیں ہر قسم کے لوپ جو ہیں جیسے اشارت میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوپ بھی کہیں نہ پھر موجود ہوتے ہیں پرابلم کو حل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے پہلے پرابلم کا پہلا جو سلوشن کی طرف قدم ہے پرابلم کو تسلیم کرنا کے پرابلم ہے ایگزسٹ کرتی ہے سو آپ کے آپ کے یہ بات کہنا بھی میری لیے ویلیو ایڈ کر رہا ہے جو آپ ایڈنٹیفائ کر رہے ہیں وہ والے لوپ ہولز جن میں کچھ کا تعلق لوجسٹک سے ہے کچھ کا تعلق ایکشلی ڈیزائن سے ہے وچ مینز آپ کے انٹیلیکشل چیلنج ہے اور کچھ لوجسٹک چیلنج ہے اور ان دونوں چیلنج چیزیں جو لوجسٹک پہلے پوسیبل نہیں تھی اب لوجسٹک پوسیبل ہو گئی ہیں دنیا بھر میں کنڈک کیا رہے ہیں ایک ہی وقت میں ساری گلوب میں کیا رہے ہیں بات ہے کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر لانا جہاں پہ ہم اپنے کانٹیکسٹ کے اندر لائیں یہ چیلنج ہے میں بچیز سے بلکل نہیں یہ ایکسپ کرنے سے اس میں آر نہیں ہے کہ یہ چیلنج ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہمیں اس کو پورا اترنا ہے لیکن یہ بھی میں کہتا چلو کہ یہ ڈوائبل ہے اور اگلے دو تین مہینوں کے دوران جیسے جیسے ہماری یہ دیلیبریشن آگے جو ابحام ہے وہ دور ہوتا جائے بلکل ٹھیک ہے ایسی وقت بہت ساری انگزائیٹیز ہیں اور ایک انسیلٹی ہے اور اس لئے ہم بہت ضروری ہے کہ سب کو یہ ساتھ ساتھ ہم لے کے اور اپنی انفرمیشن کو بہتر بنائیں بلکل ٹھیک ہے اچھا سر ایک اور جو اسی سے جڑا ہوا سوال ہے ہم نے ایگزیٹ کی بات کی تو نیشنل لائسنسنگ ایگزامنیشن جو ہے اس حوالے سے سر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ یونیفورمیٹی کے لیے ہے قولٹی کے لیے اور ایک جیسی قولٹی آل اوور پاکستان کے لیے یہ انٹروڈیوز کیا گیا لیکن سر اس کی فلپ سائٹ یہ نہیں ٹرانسلیٹ ہوتی کہ ہم نے ڈگری آوارڈنگ انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کا جو فائنل پروف ہوتا ہے اس پر ایک ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے کیونکہ اسیسمنٹ جو ہیں وہ ڈگری آوارڈنگ انسٹیٹیوٹ تسلسل سے لیتے آ رہے تھے تو سر یا آسان لفظوں میں دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تین سوال آتی ہیں پہلا یہ ہے کہ کیا یہ امتحان لینے کی مجاز ہے پاکستان میڈیکل کمیشن تو وہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ ایک لائسنسنگ باڈی ہے اور وہ لے سکتی ہے کہ ہم نے یہ لائسنسنگ ایکزیم لینا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لے سکتی ہے دوسرا سوال کہ کیا اسے یہ لائسنسنگ ایکزیم لینا چاہیے جبکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر کو پاس ہونے دیگری دے چکی ہے اس میں بلکل بغیر یونیورسٹیز پر کسی قسم کا ادم اعتماد کا اظہار کیے گئے ہم صرف ایک بیس لائن معین کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہرحال لائسنس کے ذمہ دار ہم ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا ادم اعتماد کا اظہار نہیں لیکن ہم ایک سیفٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیفٹی انشور کرنے کے لیے قوم کے دماغ میں ہم اپنے یہ ذمہ داری یہ ہم اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں اور تیسرا سوال کہ کیا یہ ہو سکتا ہے اب اس پہ دو سوال آتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے اور کیا یہ اگلے سال ہی ہونا چاہیے یہ بہرحال اور اس سے جوڑا ہوا یہ جو ہے یونائٹڈ سٹیٹس میڈیکل لائسنس ایزیم یو ایس ایم ایلی کی طرح تین پارٹس میں ہوگا یہ کتنے پارٹس میں ہوگا اس کا فارمیٹ کیا ہوگا کیونکہ بہرحال سٹیٹس میں ہمارے جو ینگ سٹیٹس ہیں اور مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں اور ان میں ایک بیچینی بہرحال پائی جاتی ہے اصل میں تو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بیچینی دور کرنے کے لئے میں بتا دوں کہ سٹوڈنس کے لئے تو اس لائسنس اگزیم کے تھو ہم ایک اپیچونٹی انشور کر رہے ہیں اور یہ میرا سٹوڈنس کے لئے ایک میسج ہے کہ دیکھیں آپ کے لئے دنیا بھر کھلا رکھنے کے لئے آپ کی ریگلیٹری باڈی کی آثینٹسٹی بہت ضروری ہے ان کی کریڈی بہت ضروری ہے اور اگر آپ ایک سٹینڈرڈائیٹس اگزیم کے تھو اگر آپ لائسنس دیتے ہیں تو پھر جو بھار کی ریگلیٹری باڈیز ہیں ان کو جا کے ہٹ کے انڈیویجول یونیورسٹیز کی اسیسمنٹ کرنے اور ان سے سرٹیفیکیشن لینے یا ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ نے پاکستان سے کیا آپ کو آپ کی نیشنل لائسنس باڈی نے ٹیسٹ کر کے انڈورس کیا اب آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ اپنا لائسنس آپ کا ایک سرٹیفیکیٹ ہے آپ ایک یونیفائیڈ سسٹم کے تھو ہوئے ہیں اور یہ اور دوہزار تئیس میں آپ کو بھی معلوم ہے اور بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی معلوم ہے کہ دوہزار تئیس کے بعد آپ کے ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایڈوکیشن جو ہے ان کے کچھ قوانین نافذ ہو جائیں گے اور ان قوانین کے تحت جو ممالک جن ممالک کی ریگلیٹری بارڈیز کو انہوں نے نہیں ریکنائز کیا ہوگا ان ممالک کے کالجز کو وہ اپنی ڈکشنری میں نہیں ڈالیں گے اور ان ممالک کے سٹوڈنٹ کوئی بھی ایگزیم خاص طور پر ای سی ایف ایم جی تو بلکل ہی نہیں دے سکیں گے اور کچھ ایسے جو آنے والے قانون ہے اس پر عمل درامت وقت کے ساتھ نہیں کیا گیا تو ہمارے جو گریجوئٹس آلہ تعلیم کے لیے تربیت کے لیے روزگار کے لیے باہر جاتے ہیں تو انہیں ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جی بلکل دوہزار دس میں انہوں نے بتا دیا تھا تمام چانس نہیں دیا جائے گا اب ہمارے پاس یہ ٹائم بہت کم ہے پاکستان میڈیکل انڈ کانسل بھی اس کے اوپر کام کر رہی تھی لیکن ابھی تک ہم اس کو ان کو یہ فریم بنا کے نہیں دے سکے تھے اور ہمارے لیے اب بہت کم ہے کہ ہم اس فریم برک پر چلیں سر بہت شکریہ ناظرین وقت ہوئے ایک شورٹ بریک ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد سٹے ٹین ویڈ بیلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر ڈاکٹر ارشد تکیس اور پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے جو بہت سے مددے ہیں بہت سے معاملات ہیں ان حوالوں سے دسکیشن ہو رہی ہے اور ہم وہی سے اپنے پروگرام کا منقطع سلسلہ ہے شروع کرتے اچھا ایک اور تاثر ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میڈیکل انٹرنٹل کاؤنسل کے متعلق تاثر تھا کہ پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کے حوالے سے اس کے بڑی سختی ہے اور اس کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ پولسنگ کا تھوڑا ایک تاثر تھا اور ہینڈ ہولڈنگ کم تھی لیکن اب یہ تاثر ہے کہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن کے اب تک جو قوائد و ذوابت تھا اور ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اس سے کچھ یوں تاثر جو ہے امومی تاثر بن رہا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر پر اب ہر قسم کی سختی کنٹرول ختم کر دیا گیا ہے اور انہیں مکمل آزاد کر دیا گیا کیا سر اسی تاثر کے اوپر زائل کرنا بہت ضروری ہے میں اس طرح سے آؤں گا کہ واقعی پرائیوٹ میڈیکل کالیجز بنے اور کافی سارے بنے اور اس دوران ظاہر ہے ایک انگزائیٹی تھی کہ یہ ان کا موٹیف تو پروفیٹ ہے لہذا وہ سٹینڈ آف ایڈوکیشن کا کیا بنے بناتے گئے ان کو ریگلیٹ کرنے کے لئے اور ان کو پولیس کرتے گئے دوہزار سولہ میں دوہزار انیس میں جولائے میں کے مہینے میں ایک انسپیکشن کی گئی جو کہ انسپیکشن فارمیٹیو تھی ان کا مقصد کسی کو پاس فیل کرنا کسی قسم کا پینلائز کرنا نہیں مقصد یہ تھا وہ پہلی انسپیکشن تھی جن کے اندر انہوں نے سٹرکچر سے جس میں کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے اتنے کمرے ہوں گے پرنسپل کے دفتر کا یہ سائز ہوگا اتنے پروفیسر ہوں گے وہاں سے اٹھ کہ انہوں نے پروسیس پہ انفرس ریکٹر سے زیادہ میڈیکل ایڈوکیشن اور پروسیس کو دیکھا یہ جو ایڈوکیشن ہے یہ ڈیلیور کیسے کی جائے بلکل ٹھیک ہے اب جب ان کے ریزالٹس آئے اب وہ انسیڈنٹلی ایک وہ ہائی کوٹ کے آرڈر سے ان کے ریزالٹس کو پبلک کرنے سے روک دیا گیا لیکن اتنی انفرمیشن میں شیئر کر سکتا ہوں کہ اس گریڈنگ کے اندر کچھ ادارے بہت 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 تھے جن کو نائنٹی پرسنٹ کی رینج میں مارکس ملے کچھ تھے جو بیرلی بورڈر لائن سے اوپر تھے کہ ان کی ناک پانی سے اوپر تھی سانس لے رہے تھے اس تمام پولیس انہوں نے کچھ لوگوں نے اس کا حل سوچا کہ ہم صرف اتنا اوپر رہے کہ فلوٹ کرتے رہے بند نہ ہو اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارا مقصد ایکسلنس کے لئے کمپیٹ کرنا ہے سو آگے بڑھتے جا رہے ہیں انٹرسٹنگ اگر آپ دیکھتے ہیں سٹیٹسٹکس جو کہ کوئی کانفیڈنشل سٹیٹسٹکس نہیں ہے اس لئے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جتنی بھی کاروائیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے ویب سائٹ کے اوپر منٹس کی فارم میں موجود ہیں تو اگر آپ ایڈمیشن کمیٹی کی وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جمع کرائی اور کتنے بچوں نے یہ آپشن لے لی کہ ہم اس سال داخل ہی نہیں ہوتے یہاں پڑھنے سے بہتر ہے وہ کچھ آپ کو بتا رہی ہے کہ لوگ اس کو کس طرح پرسیف کر رہے ہیں سو ایک کانسپٹ تو یہ ہے کہ بارحال آپ پولیسنگ کریں گے تو لوپ ہولز اور نکل آئیں گے کچھ نہ کچھ ریسپونسبلیٹی ہمیں اداروں اور یونیورسٹیز پہ دینی پڑے کچھ یہ بھی ہوگا کہ انڈ آف دے آپ کی جو پیرنٹس اور ان کے بچے بھی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا پاکستان میڈیکل کمیشن اب کسی بھی ادارے کو ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹیں فیل کرنے کی گیرنٹی نہیں دے گا اچھا یہ بات نئی چیز آپ بتا ہے یہ بات جی سیکنڈ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو کھلی چھوٹی دے دی ٹھیک ہے تو اگر مس انٹرپریٹیشن ہے بلکہ ہم تو ایک جو پروسس تھا جس میں کہ آپ ایک سٹیٹک سنیپ شوٹ کے طور پہ ون ٹائم انسپیکشن کر کے کر کے اور اس کے بعد پریڈکٹیبل ون ٹائم انسپیکشن ایک خاص پیریٹ کے بعد کرتے تھے کہ اب ہم فلان تاریخ کو آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ اپنی فیکلٹی بھی پوری کر رہو ہم تو اس کو ایک آنگائن کروسس کے طور پہ حسی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں ریال ٹائم مانیٹرنگ پہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ کام نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ اس کی طرف جا چکے ہیں ہمیں سب سے بہلا چیلنج تھا کلاوڈ پہ سپیس چاہیے تھی ہم نے باقاعدہ فارملی لے لی دوسرا ہم نے باقاعدہ اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کمپلیٹ وہ اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے جس میں ہم ریال ٹائم تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گے جو بات آ جاتی ہے مسئلن ایک آتا ہے کہ جی فیکلٹی ریجسٹریشن اب تو کالجز کی مرضی ہے جس کو ریجسٹر کر رہے ہیں جس کو رکھنا رکھ لیں بات یہ ہے کہ اگر ایک کالج میں ایک ڈاکٹر ریجسٹر ہوگا تو ریال ٹائم میں اس نے آن لائن جا کے وہاں اپنا دینا ہے ڈاٹا اور کالج نے اس کو انڈورس کرنا ہے کہ یہ آگیا اور جب بھی وہ آگے کوئی نیکسٹ موف کرے گا تو اس کا ڈیٹا پیچھے سے موجود ہوگا اور پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ اور یہ ہارڈ کوٹیڈ نہیں ہے اگر آپ نے کہا کہ میں اس تاریخ کو اس پروفیسر بنا ہوں تو پھر وہ جب کالج نے اوکے کر دیا تو پھر وہ ریورس ریٹری بابل نہیں ہے جب وہ نیکس جائے گا اور وہ کہے گا کہ میرے پانچ سال ہو گئے ہیں میں اس سوشیت چیکس وہی اور ان کو ہارڈ کوٹ کر کے اور ہیومن ایلیمنٹ کو بیٹ میں سے کم کر دیا جائے اور اسی پلیٹ فارم کے ثرو جب ہم اور اس پہ بعد بات نہیں کر لیں کہ جب ہم آپ کے لائسنس کے رینیوال سے ری ویلیڈیشن پہ جاتے ہیں تو پھر ری ویلیڈیشن کے پروسس میں آپ ہر ڈاکٹر کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں سیکنڈ ہم میڈیکل کالیجز کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ جب کر رہے ہیں تو پھر میڈیکل کالیجز کو ہم ادھوائز بھی فالو کر رہے ہیں کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں صرف یہ ہے کہ ہم وہ میڈیویل پولیس کو ہم دیجیٹلائز کر کے اور اس میں ہیومن ایلیمنٹ کام کر رہے ہیں تاکہ اس پروسس کو اس طریقے سے مانیٹر کیا جائے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک ہم ان سٹرکچر سے نکل کے ایکشل کریکلم ڈیلیوری کی مانیٹرنگ اور اینڈ پروڈکٹ پہ نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ سب چیزیں بیکار ہم اس قسم کے سٹرکچرز بنا سکتے ہیں اور چیک اس طرح کے لگائے جا سکتے ہیں لیکن جس کسی نہیں کرنا کمپلائے وہ اس کو کمپلائے نہ کرنے کے طریقے بھی روڑتا پھر رہا ہوتا ہے سو یہ پولیسنگ جو ہے اس نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ کر لے لوبز موجود تھے سر اب دوسری جو بات ایک اہم سوال ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی فیز کے حوالے سے یہ بھی ایک بیچینی موجود ہے اور اگر یہ تاثر یہ ہے کہ مکمل ان کیپ ہے جیسے کالیج چاہے اس طرح کرے تو صرف متوسط طبقہ جو ہمارا ہے وہ میڈیکل کالیجز میں اس کا اس طرح پھر ایڈمیشن قریبا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم میرٹ پر بات کریں تو ہمارے جن متوسط طبقے کے ذہین بچوں کے پاس جو ہے نمبروں کی کرنسی اگر موجود ہے تو ان کے پاس وہ کرنسی فیس والی کرنسی تناسب سے موجود نہیں ہوتی تو اس طرح تو صرف quality of admission جو admitting students ہوں گے وہ بھی متاثر ہوگی تو صرف کیا یہ اسی طرح ہے یا اس میں بھی ابھی کچھ جو ڈیلیبریشنز ہونا باقی ہیں یہ ایک سجیدہ سوال ہے اور اس کو ہم پاپلزم والی ریٹورک کے ساتھ اس کا جواب تلاش نہیں کر سکتے میں کچھ تھوڑا سا پہلے ایک پرسپیکٹیف دے دوں پاکستان کے اندر 40 فیصد ایسے بچے ہیں جو پرائیمری سکول نہیں جا سکتے اس سے آگے جائے تو 50% ڈراؤ آگیا ہمارا پرائیمری سکول وہ بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہائیر سکول جانے یا کسی وجہ سے نہیں جا سکتے اور اس طرح کرتے کرتے اگر آپ دیکھیں تو وہ بچے جو کے ایکشلی ان میڈیکل کالیجز میں اگزسٹنگ فی سٹرکچر کے ساتھ پرائیوٹ کالیجز میں جا سکتے ہیں ان کی پرسنٹیج بہت کم رہ جاتی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے کئی پیرنٹس ایسے ہیں جو بہت سٹرگل کر کے اپنے بچوں کو ان میڈیکل کالیجز کے ثرور لے کے جاتی پہلے یہ کیپ نہیں تھی انٹرسٹنگ کچھ آپ کو میں یہ بھی سٹیٹسٹک دوں اور میں پریزیڈنٹ بننے کے بعد جب میں وہاں جا کے آفسس سنبھالا تو مجھے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں سامنے ایک دم جو کمپلینٹس آئیں وہ سامنے آئیں کہ جب ایک آرڈر کے تحت وہ فیز کو سٹینڈرڈائز کر کے ساڑھے نو لاکھ کر دیا گیا تو جو وہ ساڑھے پانچ لے رہے تھے انہوں نے بھی ساڑھے نو لینے شروع کر دی اس کو سم ہا انہوں نے اس طرح پرسیف کیا کہ ہمیں ساڑھے نو لینے کی چھتی مل گئی سو مارکٹ فورسز کی وجہ پرسیپشن یہی تھی تو جب وہ متعین کی گئی ساڑھے نو لاکھ پہ ہوا تو بہت سارے پیرنٹس نے اور بچوں نے یہ سرینڈر کر دیا کہ ساڑھے نو لاکھ تو ہم نہیں دے سکتے اب وہ کالجز تھے جو متعین کرنے سے پہلے ساڑھے چار پہ پانچ لاکھ ہم نہیں افورڈ کر ساڑھے نو لاکھ روپے فیز پہ ہم نہیں کر سکتے اور ایک ایک سپشن کے طور پہ ان کو لانا پڑا کیونکہ یہ سب نے اس کے اوپر اگری کر لیا تھا کہ آغا خان یونیورسٹی جو تعلیم دے رہی ہے اس کے حساب سے ان کا جو چارج کر رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ بنتا ہے سو ایک کیپ اچھی بات لگتی ہے لیکن وہ کیپ جب وہ آپ جب کیپ کرتے ہیں تو کیا آپ ریالسٹیکلی ان اداروں کو جو کہ سینٹر آف ایکسلنس بننا چاہتے ہیں ان اداروں کو کہیں وہ بننے سے روک تو نہیں رہے کیونکہ ان کو آپ وسائل وہ بہیہ نہیں کر رہے جن کے ضرورت ہے سو اس کے دونوں پہلو ہیں لیکن اس کا کوئی لیمٹ تو ہوگی نا کہیں نہ کہیں پاکستان میڈیکل کمیشن آپ چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں اور پھر اس کو کوئی نہ کوئی لاحے عمل تو ایسا ہوگا نیچرلی جب ہم آگر خان کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کو ملانا ہوگا تو اب ہم رینکنگ کی طرف جا رہے ہیں اچیسی آلیڈی رینکنگ کر رہی ہے یونیورسٹیز کی رینکنگ ہو رہی ہے سو میڈیکل کالجز کی اگر دیکھا جائے تو رینکنگ پچھلے فارمیٹی دوران ہوئی تھی اور یہ ایک اونگ پراسس ہے جس کے تحت یہ ہونی چاہیے اور ہوگی اس کے میں جو کس طرح سے ہوگی یا اس کی ڈیٹیلز وہ ورک آٹ کرنا لازمی ہے اس میں اکیڈیمک بورد بھی آئے گا اس میں سٹیک ولڈر سوسائیٹی کی سٹیک ولڈر کو بھی آنا چاہیے سب لوگوں کو آنا چاہیے پٹ رینکنگ کا کوئی کوئی میکنیزم ہونا چاہیے بھی کنڈیشنل مشروع کنڈیشنل جو ہم نے پابندی لگا دی ہے جو بھی آپ کا فی سٹرکچر ہے اور جو بھی آپ کی ایڈیمیشن پولیسی ہے اس کالج کی وہ اس نے کم از کم تین ماہ کا ہے پہلے آپ نے پبلکلی اناؤنس کرنی ہے اور پاکستان میڈیکل کمیشن کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو اپنے ویب سائٹ کے اوپر وہ تمام میڈیکل کالجز کی فی سٹرکچر اور ایڈمیشن پولیسی لا دے گا ایز پبلک ڈاکیمنٹ اور 5% انفلیشن ایڈیسٹڈ سے زیادہ وہ اس فی کو نہیں بڑھا سکیں گے جو سٹورنٹ داخل ہوگا اسے پتا ہوگا کہ مجھے کتنے فنڈ چاہی ہیں اب میں آپ کو ایک سوال بھی پوچھتا ہوں سب سٹینڈرڈ کالج سب سٹینڈرڈ تو میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سب سٹینڈرڈ کو تو رہنے کا بھی حق نہیں ہے ایس سٹینڈرڈ کے بیس لائن کے قریب ہے کالج اس اپنے فسیلٹیز اور جو آگپوٹ کے لحاظ سے کیا وہ ایک پریمیم فیس سو سٹوڈنٹ سے چارج کر سکے گا جو اس کے پاس موجود ہیں وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ چار سٹوڈنٹ سے چارج کرے لیکن وہاں پہ ہماری شرطی ہے کہ جو فیس چارج کرو گے وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹ سے آپ وہی فی چارج کروگے کسی سے کم کسی کو اگر آپ اس میں دوسرا سوال یہ آجاتا ہے آپ کا کہ کیا متوسط طبقہ اس میرے خیال میں کارپر سوشل رسپونسی بیلیٹی کا کونسپ بھی آتا ہے کہ اگر یہ کالیجز بنا رہے ہیں کالیجز چلا رہے ہیں تو پھر آلریڈی ایک ہے ایک شک کہ چھے پرسنٹ تک لوگوں کو آپ نے سکالرشپ دینی ہے تو سر اس حوالے سے جو ہے پھر اس زیلی سوال اس کے ساتھ پیدا ہوگا کہ سر اس میں پھر آپ کوئی سکالرشپ کی پالیسی کی گائیڈ لائنگز تمام کالیجز کو دیں گے کہ وہاں پہ نیڈ بیس سکالرشپ بھی ہو اور میرٹ بیس سکالرشپ بھی ہو اس پہ ہم بہت کلیر ہیں کہیں کچھ جگہ کوئی ایسا ہمارا سٹوڈنٹ ایسا بچہ نہ رہ جائے کہ جو واقعی جو ہے کابل ہو اور ایسے بہت سے بچے ہو سکتے ہیں جو کہیں کسی چیز کے سرف نظر ہونے سے اس سسٹم سے باہر نہ ہو جائیں یہ 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 امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ہمارا بڑا کلیر ہے ذہن میں کچھ اداروں میں بھی تصور آ گیا تھا کہ ہم کچھ وہ چھے پرسنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی چھے سٹوڈنٹ لے لیں اور نکلیر کر دیں کہ یہ سکولرشپ ہے یہ بات نہیں ہے سکولرشپ سے مراد وہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو میرٹ پہ وہاں پڑھنا کرتا ہے اس ادارے میں لیکن اپنے وسائل کی کمی سے کی وجہ سے نہیں سکولرشپ کے جو لوگ ہوں گے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی سکروٹنی تو سینٹرلائزد ہوگی اور اس میں پاکستان میڈیکل کمیشن اپنا جو جو یہ اپنا رول ہے اور اپنے جو پاور ہے دسکریشنری پاور کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے وہ رکھنے کے بارے میں بہت ضرور استعمال کرے گا اس کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے اب سر ایک سلکتا ہوا سوال جس میں بڑی بیچینی ہے وہ سر بیسک سائنسز کی فیکلٹی کے حوالے سے اور سر آپ جانتے ہیں کہ دبی نصاب کو میڈیکل کریکلم کو اگر ہم تقسیم کریں تو پری کلینیکل سائنسز پیرا کلینیکل سائنسز اور کلینیکل سائنسز میں یہ تقسیم ہوتا ہے اور ان سب مضامین کی مسلمہ ایک اہمیت ہے اور ہمارا جو پاکستانی میڈیکل گریجورٹ جب بنتا ہے تقریبا پندرہ سے سولہ مضامین کا امتحان دے کر وہ ایم بی بی ایس کے ڈگریو سے ایوارڈ ہوتی ہے اب سر ایک جو نئی چیز پی ایم سی کی طرف سے آرہی ہے وہ یہ ہے اور اس پہ ضرور آپ اپنا موقع دیجئے کہ بیسک سائنسز میں نون ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی ٹیچرز ہوں گے سر حقیقتاً اس سے کیا مراد ہے مطلب اس سے کیونکہ ایک بیچینی سی موجود ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایم فل کر رہے ہیں پی ایش ڈیز میں بھی ہیں اور ان کے آخری سمیسٹر یا آخری تھیسز کی جو ہے وہ اس وقت اس سٹیج پر ہیں تو سر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آیا یہ اسی طرح ہے کہ نون ڈاکٹرز کو اس میں انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے پہلے تو میں ایک بات آپ نے ہی کہہ دی اسی کو تھوڑا سا ایمفیسائز کر دوں آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ڈاکٹر وہ بھی ٹیچر ہوں گے تو اس کو پرسیوز کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ ہی ٹیچر ہوں گے تو پہلے میں یہ انسیسٹ کرنوں کہ وہ بھی ٹیچر ہونے والی بات یہ ایک کانٹیکسٹ ہے جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی کچھ ادارے یہاں موجود ہیں جو کہ ان سائنسز پہ ہیں پی ایش ڈی ہیں بی آنڈ پہ پوس ڈاکٹس کیوں ہیں اور کچھ ادارے ان کو انگیج کرنا چاہتے اور کرتے کیا ہوا تھا انہوں نے ان بیسک سائنسز کو پڑھانے کے لیے ان اداروں پر یا ان اشخاص کر وہ یہ دروازہ مکمل بند کر دیا میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دروازہ کھلا ہے اور اس میں سے کسی بھی غلط شخص کے آنے کی چانس موجود ہو تو اب آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس دروازے کو بند کر دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اس دروازے کو کھلا رکھیں لیکن اس کے آگے ایسے چیکس لگا دیں کہ اس میں سے کوئی غلط پلا یہ ایک دیسیشن اس کانٹیکس میں ہوئی تھی کیا ہم ان کو بین کر دیں کیا وہ مکمل پابندی تھی درست ہے تو کانسل نے کہا جی مکمل پابندی تو آپ نہیں لگا سکتے اب اس پہ کچھ ایسے ادارے جو ایکسلنس کی لیول پہ تھے انہوں نے اپریشیٹ کیا کچھ ہمارے بلکہ مجھے ایمیلز ریسیو ہوئیں ایک دو ایسے دوستوں سے جو مجھے پہلے جانتے تو نہیں تھے دوست میں اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک صاحب کیمرج میں ہیں میں نے یہاں کچھ ورچ شاپ بھی کرائیں لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ریسرچ جو ہے وہ انڈرگریجویٹ کے لیول پہ انکلکیٹ نہ کی جائے تو پھر وہ ریسرچ والا سائنٹس نہیں پیدا ہوتے لہذا ہم چاہتے تھے کہ ہم انڈرگریجویٹ پہ کریں لیکن پہ پابندی تھی کہ ہم اس فیکلٹی میں نہیں ہو سکتے اس قسم کی مثالیں تھی چند اب اگلی بات اگر ہم نے اجازت دی ہے تو یہ انلیمیٹیڈ بھی نہیں ہے اور یہ اس میں بلینک شیک بھی نہیں ہے خاص طور پہ ان اداروں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس ایک چیز کو یہ بہانہ بنا کر میں یہ لفظ استعمال کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر مزید چیکس لگیں گے اور یہ اکیڈیمک بورٹ جیسے ہی یہ فارم ہویا ہے تو یہ انہوں نے دیٹرمن کرنا ہے کہ اگر نون ڈاکٹرز ہوں گے تو کس تعداد میں ہو سکتے ہیں ایک کالج کو یا ایک سبجیک میں یا ایک دیپارٹمن میں کتی تعداد کیا ہوگی اور کس کو ہو سکتے کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو جس طرح تیزی سے ہمارا طبیعی نساب بدل رہے آپ خود میڈیکل ٹیچر رہے ہیں اور سارا سمجھتے ہیں کہ سر سینیریو بیس جو ہوتے ہیں اور وہ میڈیکل ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ سر یہ پری کلینیکل پیرا کلینیکل اور کلینیکل یہ کانٹینیوم اور کانٹینیوٹی ایک ہے اس حوالے سے بھی انٹیگریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر آگے جو ایک آپ کا تصور بھی ہے کہ ایکس کی طرف ہم نے میڈیکل کانٹینیوٹی سے گزرے ہوں گے یہ بہرحال میری ایک ذاتی رائے بلکل آپ کی بات درست ہے بات صرف یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ ایک پیکج ہوتا ہے اور وہ پیس پیل دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور ایک سپائرل کی فارم میں ہوتا ہے سپائر کنسٹرکٹ کی جاتی ہے اس کے بعد بیسک کنسٹرکٹ کی جاتی ہے اس کی اپلیکیشن کنسٹرکٹ کی جاتی ہے لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہییے ہمیں کہ ہم نالج کو ایس 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 جس طرح کتاب دورائی جاتی ہے اس طرح نہیں دینا چاہیے ہمیں جس کو انٹریڈیوز کرا جائے سو ایک سبجیکٹ اگر آپ کا ایک جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس پی ایش ڈی کی ہے اس سبجیکٹ میں وہ آپ کو ایک پرسپیکٹیف دے سکتا ہے کہ نالج ڈیویلپ کیسے ہوا کیسے کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے پیدا کریں پھر کچھ ایسے نئے سبجیکٹ بھی آ رہی ہیں ایسے جو کہ کل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹیگرل پارٹ بنیں گے ہمارے کریکلم کا ہماری انڈسٹیننگ کا اب اس کے اندر مثلا آپ کی بائیو فیزکس آ رہی ہے نیورو سائنسز کے اندر آ رہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں گے جن آپ کو انکاپرئیٹ کرنا پڑے گا یہ کانسیپس بیسک لیول پہ اور ایک مکس ہوتا ہے ہر بندہ ہر تیچر کانسیپس کر رہا ہوتا ہے اس نالج میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بیسک سائنسز میں ایک نان ڈاکٹر ہے تو اس نے وہ جو ورٹیکل انٹیگریشن میں وہ کرا رہا ہوگا وہ بیسک کانسیپس دے رہا ہوگا اور یہ لیکن ایک بات جو آپ نے بتائی جو کلیر کی کہ نمبر آف جو ہے یہ اور دوسرا جو قولیٹی آف ایڈوکیشن ہوگی جو ایڈوکیشن نون میڈیکل یا جو نون ہوں گی لیکن میں یہ ریشور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ایسا بننے نہیں دیں گے کہ اس کو پر ٹیکس بنا کے وہ کچھ ادارے جن جو سب سٹینڈرڈ ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ فیکلٹی اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کریں انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا چیک ہوگا اور ہم رکھیں گے ناظرین ہمارا آج کا پروگرام پاکستان میڈیکل کمیشن سے متعلق تھا جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہوگا حصہ اول کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کی اگلی کڑی میں ہم اپنے موزز مہمان سے مزید اہم سوال کریں گے میں ڈاکٹر اشرت اکی صاحب کی پروگرام میں شرکت کا دلی طور پر بشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں بھی بات چیت ہماری جاری رہے گی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی صحت اور موسیقی موسیقی